ان کو اور ان کے شوہر کو پولیس کی موجودگی میں برہنہ کر کر مارا گیا اور اس کی ویڈیوز بنائے گئی اور ان نازیبہ ویڈیوز کو بار بار لیگ کرنے کی دھمکی دی جارہی ہے لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے میری بات نہ سنی اور انہوں نے میرے بھی کپڑے اتروائے ہماری ویڈیو بناتے رہے اور اب میرے بھائی اس ویڈیو کے ذریعے مجھے بلیک میل کر رہے ہیں کہ ہم نے لیگ کر دینی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے اور میں ہوں کا میزبان انیب زہی ٹویٹر پہ ایک ویڈیو کچھ دنوں سے بہت زیادہ وائرل ہے جس میں ایک خاتون ہے کہ جو اس چیز کا گلہ کر رہی ہے کہ پچھلے دو سال سے اس کو انصاف نہیں مل رہا سعیدہ سیماب میرے ساتھ ہیں ان کی اصل کہانی ہے یہ کہ ان کا جو ستیلہ بھائی ہے اور ایک سکا بھائی ہے ان کی تقریباً چار اکڑ کے قریب زمین ہے جس کی مالیت تقریباً دو سے تین کروڑ رپیہ ہے وہ اس کو ہتیانا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی جان کو خطرہ ہے یہ اپنا گھر اپنا گاؤں چھوڑنے پر مجبور ہے ان کے جو شوہر ہیں ان کو مارا گیا ان کے شوہر پر ایک جھوٹی ایف آئی آر کٹوائے گی جو ان کے بھائی کی جانب سے کٹوائے گئی اور ابھی کے نام پر ایف آئی آر کٹوائے کے ان کے جو شوہر ہیں انہوں نے ان کی بھابی کے ساتھ زنا کیا ہے وہ جھوٹی ایف آئی آر میں تو رہا ہو گئے لیکن اس کے باوجود جو ان کے بھائی ہیں وہ بار بار ان کے سسرال آتے ہیں اور آ کر دھمکاتے ہیں اور دھمکانے کے بعد ان کو مارنے کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو چار اکڑ زمین ہے اس کے اوپر سائن کر دو جس کی وجہ سے یہ دونوں میاں بیوی اپنا شہر اپنا گاؤں چھوڑنے پر مجبور ہیں اور دربدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہیں اور آج ہمارے پاس پہنچے ہیں لاہور میں تاکہ یہ جتنا بھی واقعہ ہے وہ بیان کر سکیں ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ کیا وجہ ہے کہ جو ان کے بھائی ہیں وہ ان کی جان کے دشمن بن چکے ہیں اور بات جو قابل گور ہے ان کو اور ان کے شوہر کو پولیس کی موجودگی میں برہنہ کر کر مارا گیا اور اس کی ویڈیوز بنائی گئی اور ان نازیبہ ویڈیوز کو بار بار لیک کرنے کی دھمکی دی جاری ہے کہ اگر تو جو پراپٹی ہے ہمارے نام کر دے ہوگی تو ہم وہ جو نازیبہ ویڈیوز ہیں وہ لیک نہیں کریں گے لیکن اگر نام نہیں کرتے تو وہ جو نازیبہ ویڈیو ان کے شوہر کی اور ان بہن کی بنائی گئی ہیں ان کو ہم لیک کر دیں گے یہ بلیک میلنگ کی جاری ہے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم بہنہ کب سے سارا معاملہ چل رہا ہے کب سے سارے اشیو چل رہے ہیں کتنا عرصہ ہو گئے تقریباً دو سال ہو گئے ہیں اس بات کو جب سے پہلے تو مجھے یہ نہیں تھا پتا کہ یہ ویڈیو کے ذریعے مجھے بلیک میل بھی کریں گے کوئی اس طرح کا کوئی اشیو نہیں تھا لیکن کیونکہ انہوں نے میری ویڈیو میں اور میرے شوہر کی انہوں نے ویڈیو نازیبہ بنائی تھی مجھے یہ ہی تھا کہ پولیس نے اور میرے بھائیوں نے ڈیلیٹ کر دی ہوگی کوئی ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا لیکن اب میرے سسرال کے گاؤں میں جا کے وہاں پہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ ہم نے ان دونوں کو مار دینا ہے اگر انہوں نے سائن نہ کیا ان کی ویڈیو ہم نے لیک کر دینا ہے گاؤں والے بھی اس بات سے بہت تنگ آ چکے ہیں کہ کہیں اس بچی کی ویڈیو لیک نہ ہو جائے یا ان دونوں کو مار نہ دیا جائے لوگوں کے گھروں میں رات کو آکے اسلاح لے کے آتے ہیں گھروں میں پھلانگتے ہیں کہ ہم نے دیکھتے ہیں کہ کسی کے گھر میں چھپ کے نہ بیٹھے ہوں کہ ہم نے ان دونوں کو مار دینا ہے وجہ صرف یہ پروپرٹی ہے جو میرے ابو کی وراثت سے مجھے آتی ہے اچھا جو آپ نازیبہ ویڈیو کا ذکر کہہ رہی ہیں آپ کے اور آپ کے شہر کی اور پولیس کی موجودگی میں کیا سارا معاملہ پولیس تابل زفر اقبال جڑ تھا ایسا چھو تھانا خان کا ڈوگرہ میں زلفکار ورق تھا اور بھی باقی بہت سارے پولیس کے بندے تھے لیکن میں ان کے نیم نہیں جانتی میرے بھائی لوگ بھی تھے اور انہوں نے پہلے میرے شہر کو مارا پھر مجھے مارتے رہے تاب ہمارے انہوں نے کپڑے نہیں تھے اتارے ویسے مارتے رہے مناتے رہے کہ آپ سائن کر دو لیکن جب میں بالکل بھی نہیں مانی پھر انہوں نے میرے سامنے میرے شہر کو ننگا کی یا مارتے رہے میں ان کے پاؤں میں گری کہ سارا آپ اس طرح نہ کریں ہماری عزت نہیں رہے گی لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے میری بات نہ سنی اور انہوں نے میرے بھی کپڑے اتروائے اور ہم دونوں کو مارا اس کی ویڈیوز بناتے رہے ہاں جی ہماری ویڈیو بناتے رہے اور اب میرے بھائی اس ویڈیو کے ذریعے مجھے بلیک میل کر رہے ہیں کہ ہم نے لیک کر دینی ہے کتنا عرصہ ہو گئے ساری بات دو سال ہو گئے دوزار بیس کی یہ بات ہے دس اگست کی جب ہمیں بغیر پرچے سے میرے شہر کو مجھے میری ساس اور دو میرے نندوئی تھے ان کو پکڑ کے یہ لے کے گئے میری نند پہ بھی پرچے میرے شہر پہ تو جھوٹی ایف آئی آر کا مقدمہ کروا کے ان کو تو انہوں نے تھانے میں رکھ لیا مجھے کس بیس پہ دو دن تھانے میں رکھا اور پھر دو دن رکھ کے مارا پھر ویڈیو بنائی اس کا ایکشن نہیں ابھی تک لیا جائے بغیر کسی ایف آئی آر کے آپ کو تھانے میں رکھا گیا جی جی بغیر کسی ایف آئی آر کے مجھے تھانے میں رکھا پھر مجھے مارا پھر میری ویڈیو بنائی اور بعد میں مجھے دارال امان چھوڑ دیا جج صاحب نے بولا کہ بچی کو پیش کرے تاکہ اس کا میڈیکل ہو لیکن تب پولیس نے بولا کہ اس کی جان کو خطر ہے ہم نے ان کو دارال امان میں چھوڑ دی ہے ہائی کورٹ کے جج تھے فاروق حیدر جج کا نیم ہے انہوں نے میرے شوہر کا پھر میڈیکل کروایا تھا کہ ان کا میڈیکل کروایا جائے کہ ان کو کتنا مارا ہے تو میرے شوہر کا دعب میں میڈیکل ہوا تھا آپ کے ستیلے بھائی تو آپ کے ساتھ اسٹریک کے سے کر رہے ہیں جو سکے بھائی ہیں اور آپ نے بتایا کہ آپ کی ماں بھی ان کے ساتھ ملی ہیں کیا وجہ ہے کہ جو اپنے نکاح کیا ہے اس کی بھی وجہ ہو سکتی ہے نکاح کی اگر وجہ ہوتی تو وہ میری ویڈیو نہ بناتے اگر ان کو میری عزت کی اتنی پرواہ ہوتی تو میری ویڈیو ہی نہ بنواتے ہیں مجھے غیر بندوں کے سامنے تھانے لے کے لجائے ہی نہ جاتا اگر ان کو میری عزت کی اتنی پرواہ ہوتی صرف یہ زمین کے لالچ میں آکے وہ اس حد تک گر چکے ہیں کہ انہوں نے میری ویڈیو بنائی جو آپ کی ماں ہیں وہ ان کے ساتھ کیوں ملی ہوئی ہے میری امی ان کے ساتھ نہیں ملی لیکن جب حالات اس طرح آکے ہو جائیں تو ماں مجبور ہو جاتی ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتی دکھ ہوتا ہے اپنی ماں کا کہ آپ دو سال ہو گئے ہیں آپ کی ماں بھی ان کے ساتھ ہیں اور آپ کا ساتھ نہیں دے رہی اپنی بیٹی اکلوتی بیٹی کا ساتھ نہیں دے ظاہری بات ہے دکھ کیوں نہیں ہوتا ہے ناباپ ہے اور ماں بھی نہیں ساتھ دیتی ہائی اتھارٹیز میں سے کس کس نے آپ سے رابطہ کیا اور آپ نے کس کس سے رابطہ کیا اور معاملہ فسا کہاں بھی ہوئے کہاں جا کر آپ کا جو معاملہ خراب ہوتا ہے میری دو دن پہلے ٹویٹر پر ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں میں نے یہی بتایا تھا کہ میرا پروپرٹی کا مسئلہ اور انہوں نے میری ویڈیو بنائی تھانے میں میری اور میرے شوہر کی نازیبہ ویڈیو جس میں پنجاب پولیس افیشل کے کاؤنٹ سے انہوں نے ٹویٹ کیا تھا کہ ہم ان کو میریٹ پر انصاف لے کے دیں گے لیکن مجھے انصاف نہیں ملا ہم نے میری آئی جی صاحب سے بات کروائی تھی انہوں نے بولا تھا کہ ہم اس کو ضرور انصاف لے کے دیں گے لیکن تھانا ایس ایچو کو میں نے جو ہمیں صدر تھانا فاروق آباد لگتا ہے ان کو میں نے اپلیکیشن دی ہے لیکن وہ پرچا نہیں کاٹ رہے مطلب آپ کی آئی جی سے بات ہوگی لیکن تو مطلقہ ایس ایچو ہے وہ آپ کی ایف آئی آر نہیں دی رہا جی جی وہ میری ایف آئی آر نہیں کاٹ رہے آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کے جان کو تحفظ بھی دیا جائے آپ کی زمین پروپٹی بھی دی جائے اور کیا آپ کا مطالبہ کیا ہے میری جوڑری پرویز الہی اور عمر صرف راستیما کے آگے میں ہاتھ جوڑ کی اپیل کرتی ہوں کیونکہ یہ میری زندگی اور عزت کا معاملہ ہے مجھے زمین بے شک وہ تو ایک قسمت کی بات ہوتی ہے لیکن زندگی اور عزت سے بڑھ گے کوئی چیز نہیں پیاری ہوتی اس ٹائم میری اور میرے شہر کی جان کو بہت ہی زیادہ خطر ہے کیونکہ کسی ٹائم بھی ہمیں مارا جا سکتا ہے اب زمین کا اور ویڈیو کا ساری معاملہ اوپر ٹویٹر کے میرے اکاؤنٹ پر سارا شو ہو رہا ہے اور میں ان سے یہی اپیل کروں گی کہ میری جو ویڈیو انہوں نے بنائی پولیس والوں نے اور دو دن انہوں نے مجھے تھانے میں رکھا اس پہ ایکشن لیا جائے اور میرے شوہر پہ بغیر کسی ثبوت کے کس طرح ایف آئی آر کاٹی جا سکتی ہے اس پہ بھی ایکشن لیا جائے اور میری جان کو بہت خطر ہے اس سے مجھے تحفظ فراہم کیا جائے یہ بہت ہماری صرف موجود تھی آپ نے ان کی بات سنی کہ جو ان کے سکے بھائی ہیں اور ایک سو تیلے بھائی ہیں وہ ان کی نظیبہ ویڈیو لیگ کرنا چاہتے ہیں اور اس کی وجہ صرف اتنی ہے کہ جو پرچاتے ہیں کہ جو پراپٹی ہے وہ ان کے نام کر دی جائے جو اس بہن کا قانونی اور شرائی حصہ ہے وہ حصہ نہ لے اور وہ ان کے نام کر دے جس کی بنا پر ان کو مارنے کی دھمکیاں بھی دی جاتی ہیں ان کو دربدر بھی کیا گیا ان کو گاؤں چھوڑنے پر شہر چھوڑنے پر مجبور کیا گیا آج یہ دربدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں اپنے شہر سے نکلے ہوئے اپنے گاؤں سے نکلے ہوئے ہیں اور ان کو اس وقت جو سب سے زیادہ مسئلہ ہے تحفظ کا ہے اور اس بہن کو اپنی عزت کا ہے جو اس ویڈیو میں موجود ہے اور وہ جو اس ویڈیو کو لیگ کرنا چاہتے ہیں تو حالہ عالی حکام سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اس معاملے کو دیکھا جائے اور جلد جلد اس معاملے کو حل کیا جائے تاکہ ہماری اس بہن کو تحفظ مل سکے اس کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت الحافظ